بسم اللہ علیہ وسلم و السلام علیہ وسلم و رحمت اللہ و براغتو دوستو آج ہم برانے جا رہے ہیں زبردستہ فیٹو چینی الفریٹو پاسٹا اس کے لئے رہنا ہے آپ نے میرے ساتھ اور ویڈیو کو آخری تک دیکھنا نہ بھولیے گا تو دوستو فیٹو چینی الفریٹو پاسٹا بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک عدد لے لیا بول اور اس بول کے اندر سب سے پہلے جائیں گے یہ چکن فلیز لے لیا ہے میں نے یعنی بونلیس چیز پیسز ہیں اس کے اور اس کو ہم نے بلکل ایون لی کار لیا ہے یہ ایون لی کار لیا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے آدھا کلو اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے اس کے لئے ہم سب سے ویلے اس کے اندر نمک شامل کریں گے نمک ایک چوتھائی چمچ اس کے اندر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر دڑا مر جائے گی آدھا چاہی کا چمچ اور سفید مچز مچ زائے گی چوتھائی چمچ اور کالی مچھے اندر تھوڑ ہی جائے گی یعنی ایک 1 1 1 2 2 سپون مستر پیس کے اندر جائے گا تھوڑا سا بسم اللہ یہ ہلکا سا ہی شامل کرنا ہے اس کے اندر زیادہ شامل کریں گے تو کڑوات آ رہے گی تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون سویا ساوس شامل کریں گے اور اتنی ہم اس کے اندر اور اتنی ہم اس کے اندر چیلی ساوس شامل کریں گے اور اس کے اندر چٹکی بھر جائے گا اوری گانو یہ ہمارے ہوگے مسالے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو مرینیشن کے لیے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے رکھیں گے اس کو آپ جتنی دیر زیادہ جتنی زیادہ دیر آپ مرینیٹ کریں تو بہتر ہے اور جب تک یہ مرینیٹ ہو رہا ہے تو ہم اپنا پاسٹا بوائل کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ میں نے ایک دیرچی لے لی ہے تاکہ ہم پاسٹا بوائل کر لیں جب تک کہ ہماری وہاں پر چکن مرینیٹ ہو رہی ہے یہ ہم نے چولے کو بپلیس کر دی ہے اس کے نیچے میں آگ روشن کر دوں گا اور اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے تقریباً آدھی دیکھیں ہمیں اس کے اندر پانی ڈال دوں گا یہ احصال میں ہم نے پاسٹا کو ڈپ کرنا ہے تو اپنے حساب سے آپ دیکھئے گا کہ جتنی مقدار میں آپ کا پاسٹا ڈپ ہو جائے اتنا پانی سے شامل کیجئے دوستو اس کے اندر ہم چار ڈپل سپون سرکے کا شامل کر دیں گے اس سرکے کو شامل کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جی پاسٹا ہے وہ بڑے شاندار طریقے سے گل جائے گا ہم تین چوہ تھائی کھانے کے چمار اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے اس نمک کے شامل کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو پاسٹا ہے وہ اور پکنی ہوگا اور ہم کو تھوڑا سا ٹائم بل جائے گا جس کی وجہ سے ہم اس کو تسلی سے اپنے حساب سے بنا پائیں گے اور ہم اس کے اندر تھوڑا سا آئل شامل کر دیں گے بس یوں سمجھیں کہ ایک تی سپون کے برابر یا کچھ آگے پیچھے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا پاسٹا جو ہے وہ جوڑے کا نہیں چپکے کا نہیں اب ہم اس کو ایک دفعہ مکس کر لیے دیں اور اب ہم انتظار کریں گے کہ اس پانی میں بوائل آ جائے دوستو یہ دیکھیں یہ ہے فیٹو چینی پاسٹا تو آہم اس کو فیٹو چینی پاسٹا ہی سے بنائیں گے آپ چاہیں تو اس کو پینی پاسٹا سے بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے اس وقت اس کو چوز کیا ہے کہ ہم فیٹو چینی پاسٹا استعمال کریں گے حمومی طور پر کمرشلی بھی فیٹو چینی پاسٹا ہی بنایا جاتا ہے تو دوستو اب اچھے سے ہمارے پانی میں بوائل آ چکا ہے تو آپ اس کے اندر ہم فیٹو چینی پاسٹا شامل کریں گے جو چار سو گرام یہاں پر میں نے لے لیا ہے عمومی جو پیکنگ ملتی ہے وہ چار سو گرام کی ملتی ہے تو ایک پیکٹ اس کے در جائے گا تو دوستو اب ہم اس کو تقریباً پانس سے سات منٹر دیں گے تو یہ اثر میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ کتی در میں یہ صحیح طریقے سے پک جائے گا اتنا ہی ٹائم میں اس کو دینا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر عمومی طور پر پانس سے سات منٹر تک لگتے ہیں ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے تاکہ یہ اوورکک نہ ہو جائے تو دوستو یہ دیکھئے اب یہ تقریباً ہمارا پاسٹا جو ہے وہ بن کے تیار ہے تو اس کو ہم چیک کر کے یعنی چک کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور صرف توڑ کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے اندر عمومی طور پر پوری طرح سے نہیں پکا اس کے اندر عمومی طور پر نظر آنا شب بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اب پک چکا ہے تو بس جب اتنا ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو بند کر دینا ہے اس کو اوورکک نہیں کرنا ہے اور جیسے ہی ہم اس کا چولہ بند کریں گے تو ہم اس کو فوراں ہی پھرنڈے پانی میں ڈال کے اور اس کے اوپر ہلکا سا آئل سپرنکل کریں گے تو دوستو اب ہم اس کو سٹرین کر لیں گے چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اس کو یوں ہی ہم نے اس کو سٹرین کر لینے کے بعد اس گرم گرم کے اندر ہی ہم نے تھوڑا سا یوں کر کے آئل اس کے اندر سپرنکل کر دینا ہے یہ بلکل ایک باری کسی ہم نے دھار کے ساتھ اس کے در کر رہے ہیں اس کو تشامل کر رہے ہیں اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ پاسٹا آپس میں چپک جائے گا تو پھر یہ مزید پکنے کے قابل نہیں رہے گا اب ہم نیکس سٹپ کرتے ہیں تو دوستو اب میں چولے کے اوپر اپنے یہاں پر میں نے گرل پین لے لیا ہے وہ میں یہاں پر پلیس کر دوں گا اور اس کے نیچے میں آگ روشن کر دوں گا اور اس کے اوپر ایک ڈریزل آف آئل جائے گا زیادہ نہیں بس تھوڑا سا ایک برش کی پہلے سے ہم اپنے سارے پین کو کوٹ کر لیں گے اور جب ہمارا پین تھوڑا گرم ہو جائے گا تو اب ہم نے اپنے چکن پیسے جو ہم میری نٹ کر چکے ہیں پہلے سے اس کو اس کے لئے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کچھ تیر کے لئے ہم اس کو ایسا ہی سیور ہونے دیں گے ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے جب ہماری ڈیزائرڈ ہو جائے گی تو ہم اس کو پلٹیں گے تو دوستو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک ہی بار اس کو پلٹنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو گرل پین کی پیرے سے لائنز آنی ہے وہ کنسسٹنٹ لائنز ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ لائنز پر لائنز چڑڑی ہو اس لئے ہم نے ایک ہی بار اس کو پلٹنا ہے اس لئے چیک کر کے تو پھر اس کو پلٹنا ضروری ہے تو دوستو یہ دیکھئے جب تک یہ لائنز پوری نہ ہو جائیں تو ہم اس کو پکاتے رہیں گے اور اب ہم اس کو پلٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ تو دوستو اگر ہمیں ضرورت ہوئی کہ ہم نے ان پیسز کو مزید پکانا ہے تو اب ہم اس رخ پر اس کو نہیں پلٹیں گے بلکہ ہم اس کو کراس میں رکھیں گے تاکہ اس کے در خانے خانے سے بن جائیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے کنگ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دوسری سائٹ پر اس کے ہم نے کلر بھی لے کر آنا ہے اور یہ لائنز بھی بنانا نہیں ہے اس کے لئے پیشنس لئے اس کو ویڈ کیجئے اور اس کے اوپر یہ بننا کریں کہ آپ کوئی خاص ٹائم رکھ کے اس کو پلٹیں بلکہ دیکھتے رہیں اور دیکھیں کہ جب آپ کو پتے جلے کہ لگے کہ یہ پک گیا ہے تب آپ اس کو تبدیل کریں اکروس ڈا لائنز یوں کر کے رکھیں گے لیکن اب جب لائنز فرم ہو تو وہ سکوئر 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 سی بنیں دوستو اگر آپ کے پاس گرل پہننا ہو تو آپ آم پہن کبھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ لائنز نہیں آئیں گی لیکن چکن ایسے ہی پکے گا ہم نے دیکھی گے وہ تو دوستو یہ دیکھئے اس کے اندر کیوب کی شکل میں لائنز آگئی ہیں اگر اس کو دار کرنا چاہے تو آپ تیز آگ پر بھی لا سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لائنز نہیں چاہیے اور دوستو بس یہ اب ہمارے سپیسیز ریڈی ہیں تو ہم اس کو ایک بچ میں نکال لیں گے تو ہم اس کو ایک سائٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کو ایک سائٹ کر لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر روزے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دئیے جائیں گے تو دوستو یہاں پر میں ایک عدد پین لے لیا ہے اور اس کو چولے کو ریپلیس کر دیا ہے اس کی نیچے میں آگ روشن کر لوں گا اور اب ہم نے اس کو لو فلمر پکانا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہم ہم آئل شامل کریں گے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون کے قریب پھر اس کے طرح ہم چوب کی ہوا لیسن شامل کریں گے تقریباً ایک سے سوا چائے کا چمچ اور ہلکا سا اس کو ساتے کریں گے تیل میں یاد رکھیں کہ یہ کوکنگ جو ہے یہ سلو یلو آنچ پہ ہی ہوگی تو دوستو اگر آگ آپ کی تیز ہوگی تو اس سے لیسن ایک دم براؤن ہو جائے گا اور پھر وہ جو سوس جو ہم نے بنانا ہے اس کا وہ صحیح طریقے سے بنے کا نہیں اس لیے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے ہلکی آپ ہی رکھنی ہے سوڑا سا ساتے کر لینے کے بعد اب اس کے اندر ہم چوب کیا ہوا ہی باریک چوب کیا ہوا ہم اس کے اندر پیاز شامل کریں گے تین کھانے کا چمچ اور آپ ان سب کو ملا کر ساتے کریں گے دوستو ویڈیو میں آپ محصہ آتے ہیں ابھی تک تو یقیناً ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی کمنٹ سے مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگ رہی ہے اب ہم اس کو توس کر لیں گے ایڈجسٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر کچھ انگریڈنٹس مزید شامل کریں گے تقریباً ایک چائے کے جمبر اس کے اندر ہم چکن سٹاک پاورڈر شامل کریں گے اور آدھا چائے کے جمبر اس کے اندر ہم کالی کٹی بھی مرشوید شامل کریں گے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سپائسی بنائیں تو آپ اس کے لئے یہاں پر تھوڑے سے چیلی فلیک بھی یوز کر سکتے ہیں حمومی طور پر لوگ استعمال نہیں کرتے اور اس کے اندر یہاں پر یہ میں نے لے لیا ہے زیتون یا آلیوز یہ کٹے ہوئے ہیں گول کالے یہ اس کے اندر شامل کر دوں گا یہ تقریباً دو ڈیبل سپون ہوں گے اور ان کو بھی ہلکا سا سوٹے کر لیں گے اور ہم ہلکا سا فلیم تیز کر کے اس کو تھوڑا ٹاس کر لیں گے آپ نے صرف اس کو مکس کرنا ہے لازمی نہیں ہے کہ اس کو ٹاس کیا جائے اگر آپ کے لئے آسان ہو ٹاس کرنا تو آپ ٹاس کریں اثر وائز ایسی سہی ہے اصل میں اس کو مکس کرنا مقصد ہے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ملک کریم یہ آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ کوشش کی دیے کہ آپ پاکستانی برینڈ سے نمال کریں یوہدیوں کی برینڈ کو آوائیڈ کریں اب اس کے اندر دودھ ہم شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے انتر شامل کریں گے اور والم تقریبے اس کے اندر ایک پاؤ دودھ شامل کریں گے اب BMORPAYY کچھ اس کے اندر شامل کریں گے کچھ اور اب کوئی سکنے دیر کے بعد شامل ہوگا اب اس کے اندر ہم نے بھگائیہ کا دودھ بھی شامل کر دیا تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مشروم پاستہ بنائیں تو اس کے لئے آپ نے آلیف کی جگہ مشروم شامل کر دینے واقعی سیپس سارے وہی ہیں جو کہ اس پاستہ میں استعمال کیے گئے ہیں اب اس سیم پر ہم اس کے اندر کچھ اوریگنو شامل کر دیں گے یہ چھوٹکی پر دو چھوٹکی پر تو دوستو جب اس کے اندر ایک دو بوائلز آئے جائیں گے تو اس کی کنسسٹینسی خود بخود برابر ہونے شروع ہو جائے گی اور اب اس کے اندر ہم شامل کرنے کے پاستہ دوستو اگر آپ چاہیں تو اس کے لئے شملا ملے سے شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر شملا ملے کے استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اس کے اندر باسل لیوز جو ہے کچھ ڈالیں گے ہمارے پاس کچھ کے ہیں اگر آپ اس باس تازے ہو تو آپ وہ شامل کیجئے اس کا آلیدہ ہی ٹیسٹ آئے گا تو دوستو بس یہ ہمارا پاسٹہ بند کے تیار ہو گیا ہے تو ہم اس کو ایک طرف کر لیں گے اس کے لئے میں نے آگ بند کر دیا ہے تو دوستو اب اس کو پلیٹ آؤٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پاسٹے والا جو چمچ ہے وہ کہیں ادھر ہو تو وہاں مل نہیں رہا تو ہم دوسرے چمچیں استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس پاسٹہ والا چمچ ہو تو دوست امال کیجئے ماشاء اللہ دیکھئے یہ کریمی پاسٹہ ہمارا تو دوستو اب اس کی ہم جو ہمارے چکن پیچی سے اس کے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم تھوڑا شیپ کریں گے اور اس سب کو اٹھا کے تو یہ ہماری پاسٹہ کی پلیٹ کی اوپر جائے گا یہ دیکھئے فیبولس اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم پارسلے جو ہے سپرنکل کر دیں گے پارسلے جو ہے وہ دھنیے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی خوچبو ہوتی ہے نسبتاً کم ہوتی ہے تو دوستو یہ رہا ہمارا زبردرسہ فیٹو چینی الفیٹو پاسٹہ اس کے اوپر ہم نے کچھ کریم اوپر سے شامل کی ہے اور اب یہ بن کے ریڈی ہے یعنی سرب کیجئے یہ خود کھائیے انشاءاللہ بہت مزا آئے گا تو آپ کو یقیناً ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ماجد بلال کو اجازت دیئے انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید بہترین ریسیپیز کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ میرے ساتھ ابھی تک ویڈیو میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یہ زیادت پی ہے تو ابھی آپ جلدی سے جائیں اور لائک کر دیں اور شیئر بھی کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ